ناظرین اکرم اگر آج کی دنیا پر نظر ڈالی جائے تو تقریباً ہر دوسرے سے تیسرا انسان کمزور اور بیماریوں میں گھیرا ہوا ہے ایک وقت تھا جب کسی سے حال پوچھتے تھے تو بتانے والا کہتا تھا کہ شکر ہے اور آج اگر کسی سے حال پوچھیں تو جواہ ملتا ہے شوگر ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی دماغ ہمیشہ سے ہی مٹھاس کا دیوانہ ہے مگر ذرا سوچیں کہ ماضی میں ہمارے اباؤ اجداد کو بہت زیادہ چینی اور کیلوریز سے بھرپور کولڈرنکس جیسی چیز نہیں ملتی تھی اس لیے وہ آج ہم سے بھی جسمانی لحاظ سے بہتر ہیں لیکن آج پوری دنیا میں پانی کے بعد جو سب سے زیادہ مشروع پیا جاتا ہے ان میں بوتلیں شامل ہیں جنہیں سوفٹ ڈرنکس بھی کہا جاتا ہے نالی ویکٹری کے دوستو اس کی اجاد کا سہرہ ایک کیمیس جون پیمٹن کے سر جاتا ہے جس نے 1886 میں کاربونیٹر وارٹر میں ہائی لیول فریکٹروز ملا کر اسے کیمیکل کا رنگ اور فلیور دے کر سوفٹ ڈرنک تیار کی کاربونیٹر وارٹر چمکتے دھمکتے اس پانی کو کہتے ہیں جس میں پریشر کے ساتھ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا لیکوڈ ملایا جاتا ہے اور یوں انیس سو سولہ تک اسے ایک میڈیا کیمپین کے ذریعے ڈلیشیس اینڈ ہیلڈی کا سلوگن مل گیا اور اس کے بعد سوفٹ ڈرنک کو وہ سپیڈ ملی کہ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا خواتین حضرت حال ہی میں چوہوں پر ایک بڑا ہی دلچسپ تجربہ کیا گیا جہاں انہیں سات دن مسلسل سوفٹ ڈرنکس پلائی گئیں اور آٹھویں دن ان چوہوں کے دانت گھس گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سوفٹ ڈرنکس میں ایک چیز کیفین شامل ہوتی ہے اس سے شروع میں چستی پیدا ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیفین یاد داشت کو کم کرنے چڑچڑا پن بے چینی اور دل کی دھڑکن کو بے قیدہ بنانے کا اہم جز ہے اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر پیٹ کے اندرونی زخم اور پیدا ہونے والے بچوں میں پیدائشی خرابیاں دیکھی گئی ہیں دوستو ان بوتلوں کے پانی کو ایک مدت تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک کیمیکل سلفر آکسائیڈ پانی میں شامل کیا جاتا ہے جس سے سانس کی تکلیف جلد پر خارش اور بے چینی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ ان میں مختلف کلرز بھی شامل کیا جاتے ہیں جن کے اپنے کیمیکلز ہوتے ہیں ناظرین اکرام کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو افراد روزانہ سوفڈرنگ کے دو گلاس نوش فرماتے ہیں ان کا بڑھاپے کی جانب سفر کی رفتار اس مشروب سے دور رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں دو گنا زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ گزشتہ برس کی ایک تحقیق کے مطابق کولڈرنگز کے شوقین افراد کے ڈی این اے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ حقیقی عمر سے تقریباً پانچ سال بڑے نظر آتے ہیں ایک اور تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے چونکہ مٹھاس کا دماغ کے طلب کے حصے سے مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے اس لئے لوگ چینی کا بہت زیادہ مقدار میں استعمال شروع کر دیتے ہیں جبکہ کولڈرنگز میں موجود بلبلے بھی یہ اثر بڑھاتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری زبان کے ذائقے کی لذت بڑھ جاتی ہے نولی فیکٹری کے دوستو بہت زیادہ مقدار میں ان مشروبات کا استعمال ہڈیوں کی مضبوطی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے بوسٹن کے ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ان مشروبات میں چونکہ فاس فورس ایسٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے ہڈیوں کی کسافت کم ہو کر ان میں کمزوری بڑھنے لگتی ہے چنانچہ اس زمن میں پنجاب فوڈ آتھارٹی نے اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کیا اور اب پنجاب کے تمام سکول اور کالیجز میں کولڈرنگز پر پابندی لگ چکی ہے حکومت کو چاہیے کہ ایک ٹیم اور تشکیل دے جو سکول اور کالیجز میں جا کر بچوں کو کولڈرنگز کے مذر اثرات سے خبردار کرے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاسکے اور پاکستان کا مستقبل مضبوط کندھوں پر منتقل ہو ناظرین اکرام جو ہمارا فرض تھا ہم نے آپ تک پہنچا کر اپنا حق ادا کر دیا اب آپ کی باری ہے کہ اس پیغام کو فیس بک اور ویٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنائیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور کمنٹس ضرور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ